امریکہ کا یوٹن یا دنیا کو دکھانے کا ڈراما پہلے جنگ میں ساتھ کھڑے رہنے کا اعلان تو اب غزہ پر قبضہ اسرائیل کی غلطی قرار دے دیا اسرائیل نے مغربی ممالک خاص کر امریکہ کی شہر پر غزہ کو تباہ کر دیا ازاروں فلسطینیوں کو شہید کرنے مسجدوں ہسپتالوں رہائشی مارتوں پہ بمباری کر کے انہیں مٹی کا ڈھیر بنانے اور غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی کے بعد اس امریکہ کا کہنا ہے کہ غزہ پر قبضہ کرنا اسرائیل کی بڑی غلطی ہوگی امریکی صدر جو بائیڈن نے اپنے بیان میں کہا کہ اسرائیل فلسطین دنازق کے واحد حل دو ریاستنوں کا قیام ہے ان کا کہنا ہے کہ ہماس کے ہاتھوں یرگمالیوں کو رہا کروانے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں اپنے آپ کو بے قصود ٹھیرانے کے لیے جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ غزہ میں امریکی فوج نہیں بھیجی امریکہ پورے خطے میں امن کا خواہہ ہے یرگمالیوں کے حوالے سے باتچیت جاری ہے اس تنازق حل دونوں فریقین باتچیت کے ذریعے کریں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے